السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے اجتماعنا وقلنا یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اجتماعنا ہم سب کے سب جمع ہو گئے اوپر آیا تھا کہ وہ سب بھائی اور دوست سب آگئے تھے تو ہم سب جمع ہو گئے اجتماع کے معنی آتے ہیں جمع ہونا اور جمع یا جمعوں کے معنی آتے ہیں جمع کرنا اجتماع ہوتا ہے نا اجتماع آپ نے سنا ہوگا تبلیغ اجتماع تو اجتماع کا مطلب ہوتا ہے جمع ہو جانا تبلیغ اجتماع یعنی تبلیغی گول ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں اجتماعنا ماضی ہے اجتماع 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 یہ والی گردان سے جمع متقلم کا سیغہ ہے وقلنا اور ہم نے آپس میں کہا قال اے قولو کہنا ہم نے کہا ہم نے آپس میں مشورہ کیا کیا مشورہ کیا بستان کا مطلب ہوتا ہے باغ اشی کی جمع یہ بساتین ٹھیک ہے یہ سنگلر ہے اور یہ پلورل ہے مدینہ سٹی کیا ہم قصد کریں گے قصدہ یقصدو مطلب قصد کرنا جانا کیا ہم چلیں کیا ہم جائیں بستان من بساتین مدینہ سٹی کے باغوں میں سے کسی باغ میں کیا ہم سٹی کے باغوں میں سے کسی باغ میں چلیں او یا نہ توجہو ہم رخ کریں توجہہ یتوجہو کے معنی رخ کرنا جہاں گا رخ کرنا ہوتا ہے اس پر الہ ضرور داخل کرتے ہیں الہ ظاہیت من زواح المدینہ یا پھر ہم رخ کریں سٹی کے گوشوں میں سے کسی گوشے کی جانب ظاہیہ بلکل اس کے معنی میں ہے جیسے پیچھے ناہیہ آیا تھا ناہیہ نواحی ظاہیہ کی جمع ظواحی مطلب گوشہ کونہ یا پھر سٹی کے کونے میں سے گوشے میں سے کسی گوشے کی جانب ہم رخ کریں کہاں چلے باغ میں چلے یا اب جو ہے کسی کونے میں چلے قال داوود و عمر تو آپ اس میں مشورہ کیا ہے تو داوود اور عمر کے رائی آئی قال داوود و عمر داوود اور عمر نے کہا بل نقصد البستان القبیرہ فی وسط المدینہ وسط کے معنی وسط اور وسط دونوں یوز ہوتا ہے وسط تو بالکل ہی سینٹر ہوتا ہے جو چاروں طرف سے سینٹر ہوتا ہے اور وسط مطلب بیچ چاہے وہ ایک طرف سے ہو دو طرف سے نہ ہو ٹھیک ہے فی وسط المدینہ مدینہ یعنی سٹی کے بیچ میں بل بل کے نقصدو ہم چلیں گے ہم قصد کریں گے البستان القبیرہ بڑے باغ کا ٹھیک ہے کوئی بڑا باغ ہوگا سٹی کے بیچ میں کہ ہم بڑے باغ میں چلتے ہیں سٹی کے بیچ میں وسط مانے بیچ ٹھیک ہے بل کے ہم چلتے ہیں کسی بڑے باغ میں شہر کے بیچ میں فَإِنَّ الْبُسْتَانَ قَرِيبُن کیوں کیوں کہ باغ قریب ہے فَلَا يَزِعُو تو زائے نہیں ہوگا زائے ہونا فَتُو لا يَزِعُو زائے نہیں ہوگا کیا زائے نہیں ہوگا فائل آگے آگے آسکتے ہیں وَقْتُنَا ہمارا وقت کس چیز میں زائے نہیں ہوگا فِسْزَهَابِ اِلَا зَاحِیَتِم مِنْ زَوَاحِ الْبَلَدِ زَحاب مظدر ہے زہابا یَزَحْبُ زَحَابًا زہابان کا مطلب ہو جائے گا جانا جانے میں ہمارا وقت زائے نہیں ہوگا جانے میں کان جانے میں اِلَا زَاحِیَتِم من زواح المدینہ شہر کے گوشوں میں سے کسی گوشے کی جانب یعنی ہمارا وقت بہت خرش ہو جائے گا اگر ہم شہر کی کسی کونے میں نکلیں گے باہر نکلیں گے تو کافی وقت خرش ہو جائے گا یہ قریب میں بھی چلتے ہیں بلد کی معنی شہر ہے اسی طرح مدینہ کی معنی اس کے بھی شہر وقال سلیمان اور کہا سلیمان نے وحاشم اور حاشم نے اور میں ان دونوں کے ساتھ تھا یعنی جنہوں نے کتاب لکھی ہے مولانا سید ابو الحسن علی حسن ندوی وہ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان اور حاشم نے کہا اور میں ان کے ساتھ ہوں نہیں میں نے بھی کہا ہماری تینوں کی کیا رایائی یہ رایائی بل نہ توجہو بلکہ ہم رخ کریں گے الہ بعض الزواحی کسی گوشے کی جانے بعض ماں نے کسی زواحی زاہیتن کی جمع گوشہ بلکہ ہم رخ کریں گے کسی گوشے کی جانے یعنی کسی کوئی الگ تھلک جنگا جائیں گے سیٹی میں اندر نہیں جائیں گے کیون لئے ان نا اس لیے کہ ہم نریدو چاہتے ہیں ان ند بخت آما کہ ہم پکائیں کھانا دیکھیں ان آپ کو نظر آرہا آئے اور ان جو ہے فیل مزارے پر آیا ہے فیل مزارے پر ان نادہ یہ اپنی پاور دکھا دیئے اور فوراں اس کے آخر کو منصوب کر دیا ہے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پکائیں تباقہ یہ تباقہ ہمانے پکانا اسی سے تباق ہوتا ہے تباق پکانے والا کھانے پکانے والا جو ہوتا ہے کہ ہم پکائیں کیا چیز پکائیں وہ آگے آرہا ہے اتعامہ کھانا پکائیں و اور نقضیہ قضا یقضی گزارنا یہ نقضیہ پر زبر کیوں ہے وہ بھی ان ہی کی وجہ سے ہے ان کا افیکٹ اس پر بھی پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد جو فیل آئے گا اس پر بھی پڑھ رہا ہے و نقضیہ کیونکہ بات وہی ہے ہم یہ بھی چاہتے ہیں یعنی کھانا پکانا بھی چاہتے ہیں اور دن گزارنا چاہتے ہیں و نقضیہ اور یہ کی گزاریں قضا یقضی گزارنا ان نہارا دن دیکھیں نہارن کے معنی دن اور یومن کے معنی بھی دن دونوں میں فرق ہے نہارن مطلب جو صبح سے شام تک جو دن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یومن وہ چوبیس گھنٹہ کا دن ہوتا ہے ڈے جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے تو نہارن کا مطلب جو صبح سے شام تک ہوتا ہے دن جو رات کے مقابلے میں ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اور یومن بولتے ہیں یومن میں رات بھی آجاتی ہے اور صبح بھی آجاتی ہے دونوں آجاتے ہیں تو یومن وسی ہے اور نہار گویا صبح سے شام تک کوئی بولتے ہیں اور ہم گزاریں دن کس چیز میں فِن نزہتی سیر و تفریح میں نزہ سیر و تفریح و تبخی اور پکانے میں ٹھیک ہے سیر و تفریح اور پکانے میں ہم اپنا دن گزاریں گے فَاسْتَقَرَّ رَأْيُنَا عَلَى الزَّحَابِ الَلَّزَّاحِيَتِ فَا تو استقرر مطلب قائم ہو جانا ٹھہر جانا استقرر ٹھہر جانا رأینا استقرر کا فائر ہے رأینا ہماری رائے تو ٹھہر گئی ہماری رائے اب دیکھئے ٹھہر گئی ہماری رائے اردو میں تو رائے مؤنس ہو رہا ہے ٹھہر گئی لیکن عربی میں رأیون میں کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے مؤنس کی تو وہ مذکر ہے اسی لئے وہ استقرر آیا ہے استقررت نہیں آیا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ جو افعال یا جو اسما اردو میں مؤنس بولے جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ عربی میں بھی مؤنس ہو عربی میں وہ مذکر ہو سکتے ہیں جیسے یہی آپ دیکھ لیجئے ترجمہ کیا کر رہے ہیں تو ہماری رائے ٹھہر گئی اب یہ نہیں کہ یہاں پر استقرر مذکر ہے تو آپ یہ کریں گے ترجمہ اور ہماری رائے ٹھہر گیا تو یہ تو غلب بہت ہی بھونٹی زبان ہو جائے گی تو ہماری رائے ٹھہر گئی کس چیز پر ٹھہر گئی یعنی گویا سگنیچر پر ڈن ہوا ہو سگنیچر ہوئے اس پر علا لاتے ہیں اور علا آیا ہے استقرر کی وجہ سے اور یہ علا آیا ہے زہاوی کی وجہ سے جانا زہاوی جانا جا جاتے ہیں اس پر علا لاتے ہیں تو ہماری رائے ٹھہر گئی گوشے کی جانب جانے پر یعنی ہم سٹی سے باہر جائیں گے فکترینہ مرکبتن اکترہ یکتری مطلب کرائے پر کرائے پر لے لی مفہول آگیا آ رہا ہے مرکبتن ایک سواری ٹھیک ہے تو ہم نے ایک سواری کرائے پر لی وَوَسَلْنَا مِنْ سَاعَتِنَا إِلَى الزَّاحِيَةِ وَا وَوَسَلْنَا ہم پہنچ گئے مِنْ سَاعَتِنَا اپنے وقت سے یعنی فوراً گویا اپنے وقت سے ہم پہنچ گئے إِلَى الزَّاحِيَةِ گوشے کی جانب فوراً ہم جو ہے گوشے کی جانب پہنچ گئے تو ٹھیک ہے آج ہمیں تہی رکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں باقی یہ پورا سبق مکمل کرا دوں گا آج کی ویڈیو بچیتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت شکریہ چینلل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینلل کو سبسکرائب کر لیجئے